بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم المرسلین وعلى آلہی وآصحابی اجمعین اما بعد اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ واجب الاحترام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ناظرین و سامعین سویڈن میں اس دن جس دن کے تمام مسلمان پوری دنیا کے اندر عید الازحامن آ رہے تھے اور سنت ابراہیمی ادا کر رہے تھے اور تقریباً دھائی ملین کے قریب مسلمان عرفات کے میدان میں لبائک اللہم لبائک کی صدا لگا کر واپس منا آ رہے تھے اور ایک پوری دنیا کے اندر عید الازحامن کی تقریبات ہو رہی تھی اس وقت سویڈن میں سرکاری اجازت سے قرآن کریم کو جلایا گیا وہ ملعون جس نے قرآن کریم کو جلایا اس نے اجازت لی بقائدہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سویڈن کی حکومت نے اس کو اجازت دی اور اس قبی عمل کو اظہار رائے کی ازادی کا نام دیا گیا افسوسناک بات یہ ہے کہ اظہار رائے کی ازادی کے نام پر جو کچھ کیا گیا وہ کسی بھی صورت اظہار رائے کی ازادی نہیں ہے اظہار رائے کی ازادی کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کے موقف سے اختلاف کر لیں اظہار رائے کی ازادی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے مقدسات کی توہین کریں اس کے بعد پوری دنیا میں احتجاج شروع ہو گیا اسلامی تعاون تنظیم کا سعودی عرب کی دعوت پہ ہنگامی اجلاس بلایا گیا پوپ نے جو کہ مسیحی دنیا کے اہم ترین رہنما ہیں مسیحی دنیا کی قیادت کرتے ہیں انہوں نے اس واقعے کی بھرپور مضمت کی اور دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے یورپی یونین نے بھی اس کی مضمت کی چین نے کوئی بھی میرا خیال ہے ملک ایسا نہیں جہاں کے رہنے والے امن پسند انسانوں نے اس واقعے کی مضمت نہ کی ہو عالمی سطح پر بین المذاہب مقالمہ اور بین المذاہب ہمانگی کے عنوان پر کام کرنے والی تنظیموں نے بھی اس واقعے کی بھرپور مضمت کی پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے آج سات جولائی کو پورے ملک میں یوم تقدس قرآن کریم منانے کا اعلان کیا اسی طرح جماعت اسلامی ہو جمعیت علماء اسلام ہو پاکستان علماء کونسل ہو پاکستان مسلم لیگ نون ہو پی بس پارٹی ہو تاریخ سب نے اس واقعے کی مضمت کی ہے اور آج پورے ملک میں اندر اس واقعے پر احتجاج کیا جائے گا گزشتہ روز پاکستان کی پارلیمان نے بھی اس پر ایک قرارداد منظور کی اور وزیر اعظم پاکستان نے جو گفتگو کی وہ ایک قوم کے اور مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی تھی آج کا احتجاج میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک طرف تو مساجد میں علماء خطباء ائمہ مشائخ قراردادے منظور کریں گے قرآن کریم کی تعظیم کو بیان کریں گے چونکہ آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم شہادت ہے اس حوالے سے بھی خطبات جمعہ میں بات چیت کی جائے گی اور یاد رکھیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محافظ قرآن بھی تھے حافظ قرآن بھی تھے ناشر قرآن بھی تھے مفسر قرآن بھی تھے تو لہذا آج کا دن جو ہے جہاں تقدس قرآن کی بات ہوگی وہاں یہ بھی بات ہوگی کہ کس انداز سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کو جو محفوظ کیا اور پھر اس کے تین کاپییں کر کے دنیا میں اس کو بھیجا تاکہ قرآن کریم جو سینہ بسینہ بھیل رہا تھا وہ کتابی شکل میں بھی جو ہے دنیا تک پہن جائے ہمیں پاکستان میں احتجاج میں ایک بات چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ہم سب کا اجتماعی مسئلہ ہے یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے کسی فرقے کا مسئلہ نہیں ہے کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے کسی گروہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ پوری امت کا مسئلہ ہے کیونکہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم ہے اور مسلمان جو ہیں وہ تو تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ترات انجیل زبور کو جلائے کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم کی توہین کرے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے لا نفرق بین آحد من رسولی ہم رسولوں میں فضیلت کے تو قائل ہیں لیکن یہ کہنا کہ خدا نہ خواستہ کسی رسول کی کسی نبی کی توہین کا تصور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کر ہی نہیں سکتا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جس طرح کسی چرچ کی کسی اور مذہب کے عبادتگاہ کی توہین جو ہے اس کے مقدسات کی توہین جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسی طرح قرآن کریم کی اور سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی توہین کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ ازادی اظہار نہیں ہے یہ تو دنیا کو فساد کی طرف لی جانا ہے کہ اگر آپ ایک عرب ستر کروڑ سے زائد مسلمانوں کے جذبات سے کھیلیں گے ان کے مقدسات سے کھیلیں گے آپ قرآن کریم کو جلائیں گے آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی توہین کریں گے تو پھر دنیا میں اس کا رد عمل جو ہوگا وہ افسوسناک ہوگا اس لیے میں افسوسناک کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی صورت اسلام نے دوسرے دوسرے مذاہب کی توہین کی اجازت نہیں دی ہے قرآن کریم میں کہا گیا وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ قرآن کریم میں بتا کر آقایت کو کہا گیا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ہو یا آسمانی کوئی بھی کتاب ہو انبیاء اور رسول جو ہیں اور خصوص سید الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توہین کی کسی صورت جو ہے وہ اجازت نہیں ہونی چاہیے اور اس پر عالمی سطح پر قانون بننا چاہیے ہم تمام انبیاء کے ناموز کی بات کر رہے ہیں ہم تمام آسمانی کتب کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں اس لیے اس طرف توجہ دینا چاہیے اسلاموفوبیا کے عنوان پر جو کچھ یورپ میں امریکہ برطانی اور کینیڈا میں ہو رہا ہے اس سے ایک نفرت کی فضاء پیدا ہو رہی ہے اور جو دنیا میں امن نہیں چاہتے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں اور دگر مذاہب کے لوگوں کے درمیان ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہو ہم کوشش کر رہے ہیں ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ تصادم نہ ہو سکے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان کے کسی عمل سے ان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کو دیکھے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل ہے یا ایک فرد کا عمل ہے یا ایک گروہ کا عمل ہے اسلام انتہا پسندی کے بھی خلاف ہے ہم جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنانا چاہتے نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے لا اقراحہ فی الدین اسلام تو دنیا میں انسانیت ہی نہیں حتیٰ کہ عیوانات اور نبتات کے حقوق کے تحفظ کا بھی حکم دیتا ہے میدان جہاد میں بھی سبز گاس کو نہ روندنے کا حکم ہے میدان جہاد میں بھی سبز پتو والے درختوں کو نہ کارٹنے کا حکم ہے میدان جہاد میں بھی حلال جانور کو بلا ضرورت نازبہ کرنے کا حکم ہے میدان جہاد میں بھی جو اسلحہ نہ اٹھائے آپ پر جو ہتھیار آپ پر نہ اٹھائے اس پر ناحتیار اٹھانے کا حکم ہے جو دین عورت کے لیے یہ مقام لے کر آیا کہ عورت بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زندہ درگور کر دی جاتی تھی جبکہ قرآن کریم نے یہ فرمایا اللہ نے بیٹی کو بشارت سے بخاطب کر کے بتایا کہ بیٹی خوشخبری ہے بیٹی پریشانی کی بات نہیں ہے بیٹی کی وجہ سے کسی کا زوال نہیں آتا بیٹی کی وجہ سے آپ کے گھر میں رزق حلال آتا ہے بیٹی کی وجہ سے آپ کے گھر میں عزت آتی ہے بیٹی کی وجہ سے آپ کے گھر میں عظمت آتی ہے غلاموں کو غلامی سے نکال کر ان کو مرد تھا تو مرد کے برابر عورت تھی تو عورت کے برابر ایک ازاد مرد اور ایک ازاد عورت کی طرح حق دینے والا دین اسلام ہے میں کس کس بات کو بیان کروں کہ یہاں پر تو بتایا گیا قرآن میں وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بلا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو جو ہے وہ برا نہ کہہ دے اللہ کریم نے قرآن کریم کو ایک ذابطہ حیات بنایا ہے یہ قرآن کریم ایک کتاب اس لیے نہیں ہے کہ ستارے چودہ سو سال پہلے آئی قرآن کریم ذابطہ حیات ہے جو قیامت کی صبح تک کے لیے ہے اور قرآن کریم میں اس کو واضح کر دیا گیا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں دو چیزوں کی ضرورت ہے حکام کی سطح پر حکومتوں کی سطح پر اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ عالمی سطح پر کوشش کریں کہ انبیاء کی ناموس کی اور آسمانی کتب کی تحفظ کی جو ہے اس پر قانون سازی ہو جس طرح اس سے پہلے پاکستان نے سعودی عرب ترکی چین کینیڈا سے مل کر اسلاموفوبیا کے حوالے سے قرارداد لے کر آیا اور پندرہ مارچ مقرر ہو گئی کہ اسلاموفوبیا کے خاتمے کے دن کے طور پر منایا جائے ان کوششوں کو تقویت ملے جو اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے کی جائیں اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی ایک مربوط کوشش کی ضرورت ہے اور آج جب آپ نکلیں تو آپ کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے آپ کے زبان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہونا چاہیے یہ املاک بھی ہمارے ہیں یہ ملک بھی ہمارا ہے یہ دکانیں بھی ہماری ہیں یہ سڑکیں بھی ہماری ہیں ان پہ لگے ہوئے اشارے بھی ہمارے ہیں کوئی ایسا شرپسند جو اس احتجاج کی آڑ میں اس احتجاج کی آڑ میں شرپسندی کی کوشش کرے اسے روکنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کوئی اس موقع کے اوپر قوم کو تقسیم کرنے کی بات کرے اسے روکنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کوئی اس موقع پر سیاست کرنے کی بات کرے تو اسے روکنا بھی ہماری ذمہ داری ہے آج کا دن قرآن کا دن ہونا چاہیے آج کا دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم کی بیجی ہوئی آخری کتاب کا دن ہے لہٰذا اس کے تقدس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں ہاتھوں میں قرآن رکھنا چاہیے زبان پر جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم ہو اور جنہیں حفظ نہیں آتا ہے وہ دروش شریف پڑھیں اور کلمہ پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگے کہ اے رب العالمین ہم کمزور ہیں ہم طاقتور نہیں ہیں لیکن اے اللہ آپ تو طاقتور ہیں یہ جو لوگ تیری کتاب قرآن کریم کے در پہ ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے قرآن کریم کا لیکن ہمارے دل جلتے ہیں ہمارے دل جلتے ہیں ہماری روح بے چین ہوتی ہے جب کوئی قرآن کریم کی توہین کرتا ہے جب کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی ناموس کی توہین کرتا ہے تو آپ دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو قرآن جلانے والے ہیں یا اللہ تو ان کو ہدایت دے دے تیرے اختیار میں ہے ہدایت دینا تو ان کو ہدایت دے دے اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ پھر آپ ان سے خود نمر لیں آپ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں بلا شبہ یہ ماضی میں بھی کوئی میرا خیال ہے انیس سو پینتیس میں یا اس کے قرب و جوار میں یہ ہوا تھا کہ دنیا برس قرآن کریم کے نسخیں جمع کیے جائیں اور دیکھا جائے کہ اس میں کوئی رد و بدل ہے تو پتا چلا کہ پوری دنیا سے جمع کیے جانے والے نسخوں میں زیر اور زبر کا بھی فرق نہیں ہے کوئی ایسی چیز ملی نہیں جس میں کہا جائے کہ افریقہ سے ملنے والا قرآن امریکہ سے مختلف ہے امریکہ سے ملنے والا قرآن یورپ سے مختلف ہے یورپ سے ملنے والا قرآن ایشیا سے مختلف ہے ایشیا سے ملنے والا قرآن عربستان سے مختلف ہے ہر جگہ پر جہاں سے بھی قرآن کا مصحف اٹھایا گیا پتا چلا کہ قرآن ایک ہی ہے اس کا پیغام ایک ہی ہے اس کی عبارت ایک ہی ہے اس کو حفظ کرنے والا ایک ہی ہے اور وہ قرآن کریم ساڑھے چودہ سو سال سے سینہ بسینہ بھی محفوظ ہے کتابی شکل میں بھی محفوظ ہے اس کا پیغام امن ہے سلامتی ہے رواداری ہے محبت ہے پیار ہے اخوت ہے غریبوں کو حق دینا ہے علاموں کو حق دینا ہے عورت کو حق دینا ہے ماں باپ کا خیال کا حکم ہے ماں باپ کا حق جو ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے اولاد کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے ملازم کے حق کا خیال رکھا گیا ہے قرآن تو وہ کتاب ہے جس پہ چل کے جن کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ یہ تو ایسے قبائلی ہیں جن کی تلواریں خون سے رنگین رہتی ہیں وہ امن کے پیغمبر بن گئے وہ امن کے سالار بن گئے اور انہوں نے دنیا کو چد سالوں میں فتح کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ قرآن کا پیغام محبت اور رواداری کا پیغام ہے یہ جو اسلام پھیلا یہ امن سے محبت سے رواداری سے اخلاق سے پھیلا ہے اور آج بھی ہمیں اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے ہمیں اپنے روئیوں کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں اپنے گفتار اور اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہے اور ہمیں دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ جو قرآن کریم کو جلا رہے ہیں یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خدا نخواستہ توہین کرنے والے ہیں ان کو ہمارا پیغام ہے کہ ہماری ریڈ لائن اللہ کی توحید ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت ہے اصحاب رسول و اہل بیعت کی عظمت و صداقت ہے اور ارض حرمین شریفین اور الاقصاء ہے خدا کے لیے ہماری ریڈ لائن کو کراس نہ کرو ہمیں مشکلات میں نہ ڈالو ہم امن چاہتے ہیں ہم بین المذاہب مقالمہ چاہتے ہیں ہم دنیا کے اندر رواداری چاہتے ہیں لیکن اس کی قیمت ہم یہ کسی صورت ادا نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے مقدسات کی توحین کرتے رہو تمہیں ہمارے مقدسات کی توحین کو روکنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا اور دنیا کی تمام قوتوں کو یک جا ہو کر یہ پیغام دینا ہوگا کہ تمام آسمانی مذاہب اور آسمانی کتب اور انبیاء اور رسل کی جو توحین ہے وہ جرم ہے اور اس کے اوپر عالمی سطح پر سزا مقرر ہونی چاہیے اسی حوالے سے انشاءاللہ آج پورے ملک میں جمعہ کے اجتماعات بھی ہوں گے وزیر اعظم پاکستان کی اپیل پر یوم میں جو ہے تقدیس قرآن بھی بنایا جا رہا ہے اور اس پر اجتماعات بھی ہوں گے اللہ تبارک و تعالی جو کہا سناس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبید موسیقی